بے باجی کے نیکس اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ ایک بار پھر جمال بہتی زیادہ غصہ کرتا ہے ازرا پر ازرا کہتی ہے کہ ہر بار آپ کو میری گلتی ہی نظر آتی ہے اگر آپ مجھ سے اتنی ہی تنگ ہیں تو جو اپنی ماں کے پاس اور اپنے بھائیوں کے پاس اگر تم مجھے ڈیوارس نہیں دینا چاہتے تو میں خود ہی آپ سے ڈیوارس لے لوں گی میں بھی رہ لوں گی آپ کے بغیر تم کیا لگتا ہے کہ تمہارے بغیر میں نہیں رہ سکتی مجھے بھی تمہارے بغیر آنا رہنا آتا ہے اس لیے بہتر ہے کہ تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے یہ بات سونگر بڑی غصے سے جمال کہتا ہے کہ آج تمہاری زبان اس طرح کیسے چلنے لگی ہے اگر آج میں نے تمہیں ڈیوارس دے دینا تو تم کسی کو مو دکھانے کے لیک نہیں رہو گی جہاں پر تمہاری بہتیز زیادہ عزت ہے اور میرے نام سے جانی جاتی ہو جب تم سے میرا نام تب تمہاری کوئی بھی پہچان نہیں ہوگی کوئی بھی تمہیں پوچھے گا بھی نہیں بہتر ہے کہ خموش رہ کر جہاں پر رہو اور اپنی زندگی کی سانسیں لو نہیں تو میں تمہیں اس کر سے بیر نکال دوں گا اس کے بعد تمہارا کیا انجام ہوگا تم خود بھی نہیں جانتی یہ بات سونگرہ بہتیز زیادہ پریشان ہو جاتی ہے ذرا اور جمال سے کہتی ہے کہ کیا آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں اس پر جمال کہتا ہے کہ ہاں اسے چیلنج ہی سمجھو اگر تم جہاں سے جانا چاہتی ہو تو شوق سے جا سکتی ہو میں تمہیں بالکل ہی نہیں روکوں گا تمہیں جو کچھ میری ماں کے ساتھ کیا ہے نا میں نے کبھی سوچے بھی نہیں تھا کہ تم اس طرح کرو گی بڑی غصت سے ذرا کہتی ہے کہ ہر بات کا الزام آپ مجھ پر مات لگایا کریں وہ اپنی مرضی سے اس قرصے چلی گئی تھی میں نے اس کے ساتھ ایسا ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا آنوالی فیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ بی باجی ایک بار پھر اب نصیر کے پاس پہنچ جاتی ہے نصیر سے کہتی ہے کہ نصیر بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو اور تم نے ایسا سوچا بھی کیسا ہے کہ تم اسمہ کو ڈیوورس دے دو گے وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے لیکن تم ہو کے اس کے بارے میں بہتی غلط سوچ رہے ہو بیٹا خدا کے لیے ایسا مت کرو اس پر نصیر کہتا ہے کہ امی میں نے فیصل کر لیا ہے اب اگر اسمہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چ جاتا میں نے بھی فیصل کر لیا ہے کہ اب میں اسے ڈیوورس دے کر اسے ازاد کر دوں گا بی باجی کہتی ہے کہ اگر بیٹا تم نے ایسا کیا نا میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ جو کچھ بھی تم سے قرار رہا ہے وہ تمہاری دوسری بیوی بھی ہے لیکن وہ تمہیں بہتی جات دوکھ دے کر جہاں سے چلی جائے گی اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنا تعلق اسمہ سے خراب مت کرو جب اسمہ نے تمہیں ٹھکرا دیا نا تو پھر تم ایسے موہ کے بال گر ہوگے گے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا سیر کہتا ہے کہ میں اسمہ کے بغیر امی رہ لوں گا بس آپ کو بالکل ہی پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو میرے بارے میں بالکل ہی سوچنا نہیں چاہیے بے باجی کہتی ہے کہ بیٹا میں تو تمہارے مستقبل کے بارے میں سوچ رہی ہوں تم لوگوں نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا میں سہلوں گی لیکن تم لوگوں پر کوئی آنچ ہے یہ میں بالکل نہیں سہ سکتی میری وجہ سے اگر تم لوگوں کو اگر کوئی پرشان ہی ہوتی ہے تو میں جہاں سے چلی جاتی ہوں یہ باس ان کا نصیر کہتا ہے کہ نہیں ہمیں آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر جہاں پر آپ رہنا چاہتی ہیں تو بالکل رہ سکتی ہیں اس پر بے باجی کہتی ہے کہ نہیں اب میں جہاں پر نہیں رہوں گی لیکن آپ لوگوں کو اس طرح جدہ نہیں ہونا چاہیے اسمہ آپ کی بیوی ہے اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے